بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم ایسے کو سٹارٹ کرنے لگے ہیں لاسٹ جو ہمارا ٹاپک تھا ایسے پہ ہی اس کے بارے میں ہم نے انٹرڈکشن میں بات کی تھی کہ ایسے ہوتا کیا ہے تو آج ہم فرسٹ سٹیپ کی طرف موو کر رہے ہیں اور اس کو ڈیٹیل میں جانے سے پہلے میں آپ سے ایک کوششن پوٹ کروں گا کہ جب ہم ایسے کی بات کرتے ہیں what comes in your mind جب ہم ایسے کا نام لیتے ہیں تو آپ کے mind میں کیا آتا ہے آپ کیا سوچتے ہیں کہ ایسے کیا ہے اب جب ہم ایسے کے بارے میں ایک ڈیٹیل سے ایک ایسا ہمارا ٹاپک ہے جو ہمیں مشکل بھی لگتا ہے important بھی ہے اور پھر ہم اس کو ایک بڑی تیاری سے start بھی کرنا چاہتے ہیں کہ ہم اس پر grip کر سکیں تو ٹریکہ کار کیا ہو سکتا ہے ہم کیسے اس کو سمجھ سکتے ہیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہم جب اس چیز کا نام لیتے ہیں جس کو ہم ایسے کہتے ہیں تو سب سے پہلے جو ہمارے mind میں آتا ہے وہ clear ہونا چاہیے جو ہمارے mind میں آئے ٹھیک آئے ہر ایک کے mind میں ایک الگ سے ہوگا کہ کوئی کہے گا اس کو story ہے کوئی کہے گا اس کو کہانی ہے کوئی اس کو novel کی type کا کہے گا کوئی اس کو ایک overall جو ہے ایک جو ایک چھوٹی سی booklet کا نام دے سکتا ہے یا ایک کوئی اس کو editorial یا opinion کا نام دے سکتا ہے تو in fact ہمارے ذہنوں میں ہر ایک کی ذہن میں ایک الگ سے سوال آ رہا ہوتا ہے کہ ایسے اس طرح کا ہوگا اب جب ہم ایسے لکھ دیتے ہیں ہمیں پتا بھی نہیں چلتا ultimately ہم نے اس میں کتنے marks لیے تو ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ ہم جو تھے ہمارا ایسے جو ہم نے attempt کیا تھا کتنے حد تک ہم تھے اس میں right تھے اور کتنے حد تک اس میں ہم wrong تھے ہمیں کوئی پتا چلتا ہے ہمیں اس کا نہیں پتا چلتا تو ہمیں پتا چلنا چاہیے اس کے بارے میں کہ ہم ٹھیک تھے یا ٹھیک نہیں تھے تو ایسے کی جب ہم بات کریں تو جو ہمارے mind میں آ رہا ہے یا آنا چاہیے وہ ٹھیک آنا چاہیے اب ایسے کی اگر ہم بات کریں فرض کیا میں بات کرتا ہوں کہ ہم نے ایک لکھنا ہے ایسے اور جس کا topic ہوگا population اب population جو ہے ایک ہمیں ایک دیکھ دیا گیا اب ہم population کو کسی بھی direction میں لے سکتے ہیں یہ ایک independent ہوتا ہے اور endless topic ہوتا ہے اور depend کرتا ہے اور css میں اکثر ایسے آتے ہیں جو endless ہوتے ہیں وہ totally آپ بھی depend کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ اس کو کس direction میں move کرتے ہیں اب اور اکثر اوقات جو ہوتا ہے جو ہمارا css کے level کے اب جب میں یہ بھی آپ کو یہاں پہ clear کرنا چاہتا ہوں کہ ہم جو ایسے تیار کر رہے ہیں اس کو ہم کس level پہ تیار کر رہے ہیں ہم اس کو آیا کے 25 marks والے topic کے حساب چلے رہے ہیں 50 marks والے topic سے ہم اس کو cover کر رہے ہیں یا 100 marks جو equal to css تو میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ بھلے ہم اس level پہ بات کریں گے آپ بھلے اس کو یہاں پہ apply کریں یا یہاں پہ apply کریں ایک دفعہ آپ نے جو چیز ذہن میں zero سے وٹھا لینی ہے اس کو آپ نے لے کے چلنا ہے اور اب تک آپ کے ذہن میں کچھ نہیں ہونا چاہیے کہ ایسے کیا ہوتا ہے اگر آپ already اس میں skilled ہیں تو whatsoever آپ جو لے کے چل رہے ہیں زبردست ہے اگر آپ کے ذہن میں پہلے اس کے بارے میں کچھ idea نہیں ہے تو آپ نے جو metric میں کیا primary میں کیا inter میں کیا کہیں پہ بھی آپ نے ایسے کیا اس کے بارے میں جو آپ کا concept تھا اس کو آپ zero پہ لے کے چلے جائیں آپ یہ سمجھیں کہ آپ کے mind میں جو ایسے کا concept ہے وہ ہے ہی نہیں یا تھا تو غلط تھا آج جو آپ base رکھیں گے اس کو ہر ایک angle پہ ہر ایک level پہ آپ نے apply کرنا ہے تاکہ ایک دفعہ آپ کی جو یہ بنیاد بنیں وہ ہمیشہ کلیے آپ apply کریں سب سے پہلے تو یہ clear کر لیں کہ یہ آپ کے آپ کے لئے suitable ہے یا نہیں ہے تو یہ کوئی بھی دیکھ رہا ہے کوئی بھی اس پہ عمل کرنا چاہتا ہے تو یہ ہر ایک کے لئے suitable ہے اور once for all topic یہ آپ کا cover ہوگا انشاءاللہ اچھا ایسے کی ہم بات کریں دوبارہ سے ہم zero پہ آتے ہیں ایسے تو کیا ہے اس کا مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر فضل کی ہم population کی بات کر رہے تھے تو population کی ہم بات کر رہے تھے اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں ایک یہ population یہاں پہ ایک یہ بھی سوال ہو سکتا ہے کہ reason کیا ہے کہ population کیوں increase ہو رہی ہے ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے population کے effects کیا ہیں اور اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ literacy پہ اس کا کیا impact پڑھ رہا ہے اور اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم اس پہ بات کریں کہ اس کا gdp پہ کیا impact ہے ہم یہ بھی study کر سکتے ہیں کہ اس کا crime کے مطالق crime پہ کیا impact ہے population کا آیا کسی خاص country میں یا ایک خاص جو area ہے اس میں population کے increase کرنے سے crime increase ہو رہے ہیں یا نہیں تو یہ depend کرتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی بھی ایک specific area ہے اس میں کسی ایک specific level پہ بھی question پوچھا جا سکتا ہے ایک randomly بھی آپ آپ کو topic دیا جا سکتا ہے کہ آپ پہ depend کرتا ہے کہ آپ اس کو کس direction میں لے کے چلتے ہیں تو سب سے پہلے جب ہم ایسے کی بات کرتے ہیں تو آپ کو سب سے پہلے یہ ذہن میں بٹھا لینا چاہیے کہ ایسے پہلے اس کے بڑھنے کی وجہ کیا ہے آپ سارے کے سارے elements کو cover نہیں کر پاتے اور cover کرنا مشکل ہوتا ہے تو crimes کی وجوہات کے لیے آپ کو اس topic پہ صرف crime کی وجوہات پہ تک رہنا چاہئے آپ کی وجوہات کیا ہیں وہ اس میں کتنے معی عرض آپ لے سکتے ہیں کہ جو crimes ہیں یہ کتنی قسم کے ہیں یا اس کا فلان کے ساتھ impact ہے آپ street crime کی بات کرتے ہیں تو آپ نے سب سے پہلے جو analyze جو آپ کے topic دیا گیا ہے اس کی آپ boundary line specify کرنی ہے سب سے پہلے کہہ کرنے یہ آپ کے پاس جو بھی topic آتا ہے اس کو آپ نے specify کرنا اور specify جب آپ کر لیں کہ یہ اس کا نکتہ آغاز ہے یہ پی آگا کلائمکس ہے یہاں پہ conclusion ہے اور یہاں پہ آپ اس کو summarize کریں گے اور ultimately آپ conclude کریں گے تو ultimately آپ کو کیا ہے کہ اس topic کی حد بندی کرنی پڑے گی جب تک آپ حد بندی نہیں کرتے تو آپ کس situation میں ہوتے ہیں آپ hazard ہوتے ہیں یعنی کہ آپ کو نہ سر کا پتہ ہے تو آپ سب سے پہلے کس کتنی اس کی length ہونی چاہیئے ایسے کی یہ آپ کو examiner بتاتا ہے length of ایسے یہ کون آپ کو بتائے گا examiner اور پھر examiner آپ کو کیا بتاتا ہے examiner آپ کو یہ بھی بتائے گا کہ اس کے marks وغیرہ کتنے ہیں تو دونوں چیزیں جو ہیں marks marks پہ depend کرے گا آپ کی ایسے کی length اور جو کے پہلے سے آپ کو examiner specify کر دی ہوتی ہے کہ آپ سے لے 1500 تک words لکھنے ہے یا 2500 سے لے 3500 تک آپ نے الفاظ لکھنے ہے یہ آپ examiner بتا دیتا ہے اب یہ کہ آپ نے mind میں set کر لینا ہے کہ آپ نے پہلے کرنا پڑے گا اس topic کو دیکھ کے اچھا یہ ہمارا topic ہوگا یہ introductory ہے اب ایسے 100 marks کا ہم پورا سبجیکٹ کور کرنے جا رہے ہیں اور یہ تقریبا ہمارا جو ایک یہ سبجیکٹ ہے یہ تقریبا ہمارا 15 to 20 lectures cover کر سکتا ہے اور ہو سکتا ہے یہ جو ہم ساری methodology پڑیں گی اس کی آپ نے application جب کرنی ہے تب آپ اس کو صحیح طریقے سے understand کر پائیں گے اور یہ lecture کی base پوری آپ کبھی بھی ختم نہیں ہوگی understanding آپ کی کیا ہے جب آپ کو activities میں دوں گا ان کی bases پر آپ جا کے اس کو cover کر سکتے ہیں تو میرے lecture کو لینے سے آپ جا کے exam میں بیٹھ جائیں اور apply کر لیں یہ بہت مشکل والی بات ہے اور اس میں ہم add up کرتے جائیں گے یہ ایک ہماری base بنے گی آنے والی چیزیں ہم لے کے چلیں گے اس کے بعد ہم اس کی out lining کیسے ہوتی سنٹ ہونا چاہیے ورڈز کا اور اس کے علاوہ اس کی کیا چیز اس میں ہونی چاہیے اس کے علاوہ اگر ہم abstract کی بات کرتے ہیں تو وہ کس طرح کا ہونا چاہیے لکھنا چاہیے نہیں لکھنا چاہیے اس میں کتنی ہے introduction میں کون کون س alignment ہم نکو کرنے ہیں اور overall ہم نے outlining کتنی کرنی ہے یہ کتنی ہمارے لیے ٹھیک رہے گی یہ ساری ہم بات ہیں اور یہ ساری ساری انشاءاللہ آپ کو سمجھ بھی آ جائیں گے اچھے step 1 کی ہم بات کریں جب understand the meaning and purpose of essay writing as a subject جب آپ paper میں جا رہے ہیں تو آپ کو پتا ہو نا چاہیے اس سے پہلے جب آپ تیاری کر رہے ہیں کہ ایسے infect ہے کیا آپ کو اس کی کس angle پہ تیاری کرنے پڑے گی یہ سبجیکٹ کہاں سے میں شروع کروں اس میں آپ کو کون کون سی skill required ہے اور اس میں اگر ہم کچھ principle بنائیں یا steps بنائیں تو کون کون سی step آپ کو فالو کرنے سے آپ اس کو پرپر طریقے سے capture کر سکتے ہیں ساتھ میں میں ایک اور add کرنا چاہتا ہوں بات کہ جب آپ css میں paper کے لیے جائیں گے یا کسی بھی paper exam میں آپ جاتے ہیں تو آپ جب ایسے کتنی آپ کی grip ہے کتنا آپ کے پاس اس میں material ہے اور کتنے آپ کے پاس factors figures ہیں تو یہ چیزیں بڑی crucial role ادا کرتی ہیں آپ کے SM کو proper handle کرنے میں جس topic کو آپ لینا ہے پہلے آپ کے پاس logical sequence اور proper آپ نے اس کی study کی ہوگی تب ہی آپ اس کو cover کر سکیں گے تو یہ میرے پہ depend کرے گا آپ لوگوں to being free of grammar and spelling errors a good essay will have a strong central argument جو اس میں main چیز ہونی چاہیے ایک central idea strong argument اور اس کا ایک مقصد ہونا چاہیے یہ نہیں ہے کہ آپ پتا چلا پہ میں نے energy crisis پہ terrorism پہ لکھنا ہے تو بسم اللہ پڑھ کہ آپ شروع کر دیں کہ terrorism کی definition کی بنتی ہے introduction میں یہ چیز میں یہ لکھوں کہ ہم اس طرح سے ٹھیک ہے وہ بھی آپ ٹھیک آ رہے لیکن آپ کو اچھے marks لینے کے لیے اس کو proper articulate کرنا پڑے گا کہ جو ایک چیز آغاز کیسے ہوا اس کی development کیسے ہوئی اس جس پہ آپ discussion کریں گے وہ discussion کیا ہوگی اس discussion سے آپ کیا extract کرتے ہیں extract کی base پہ آپ اس کے remedial action count سے suggest کرتے ہیں یہ ساری باتیں جو ہے اس میں آپ اس proper تطیب سے چلیں گے تو اس کا ایک proper articulation ہو سکتی articulation کا مطلب یہ ہے کہ جو ایک specific topic ہے یہاں پہ میں پوری ایک دفعہ سمری آپ کو بتانا چاہوں ایسے کی جو آپ article لکھ رہے ہیں ایسے کی فارم میں جس topic پہ آپ بات کر رہے ہیں تو جو پڑھنے والا ہے اس کو ہر ایک چیز اس طریقے سے ملے کہ وہ اس چیز کو شروع سے لے کے topic پڑھ لیتا ہے تو اس کو اس جس topic پہ آپ نے لکھا ہے ایسے اس کے mind میں کوئی question نہ رہے ہر ایک چیز اس کی آپ describe کر رہے ہوں تب جا کے آپ ایک ایسے بنتا ہے تو اس میں purpose ہونا چاہیے اور central argument ہونا چاہیے that progressively develops یہ نہیں ہے کہ آپ end والی باتیں شروع میں لے کے آ جائیں اور دمیان والی بات شروع والی بات جو ہے ہر ایک طریقے کار سے آپ logical development اس کی کریں گے مطلب کیسے start لینا ہے start میں چیز ہونی چاہیے definition ہے فلان فلان ہر ایک part پہ آگے چل کے بات تو کریں گے لیکن یہ کہ logical development ہونی چاہیے تو ہمارا کام جو ہماری ایکٹیویٹی بھی آگلی آنے والی شروع ہو رہی ہے تو کچھ اس طریقے سے ہی ہوگی لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ کسی بیس کر رہا ہو آپ کا جو ایسے ہے ہم ہر پارٹ کو جیسے cover کریں گے یہ ایک آپ کا اگر فض کی آپ نے mphil phd کی ہوئی ہے جو میرے آڈینس ہیں تو وہ اس چیز کو اچھے کرکے سے understand کر سکتے ہیں لیکن اگر کسی نے graduation simple کیا تو شاید اس thesis کی بات کو سمجھ نہ سکے تو ہم نے سب سے پہلے اس چیز کو understand کر نا ہے اچھا آگے چلتے ہیں ایک good essay introduces its thesis in the opening paragraph thesis میں کیا ہوتا ہے آپ شروع میں ایک abstract کیا ہوتا ہے کہ شروع میں آپ کس idea پر بات کرنا چاہتے ہیں آپ شروع کہا پوری ایک جو start سے لے end تک کی بات ہے کچھ specific words میں ایک بہت زیادہ اس کو نہ تو لیند ہی کرنا ہوتا ہے تو جب آپ abstract کے پار کو introduction میں اس کو جب آپ لکھتے ہیں تو کیا چیز میں include ہونے چاہیے وہ ہم جب بات کر رہے ہوں تو وہ بھی cover کریں کہ خیر یہ آپ کو پورے introduction یہاں پہ دینا ہوتا ہے اس کا پوری body کے مطالق the pieces in the opening paragraph یہ آپ شروع میں ہوتا ہے جو pieces opening ہوتی ہے اس کے ساری introduction دیتے ہیں and the following paragraphs are well developed اور جو پارس ہوں گے وہ well developed ہونے چاہیے each body paragraph should stay focused آپ کا یہ نہیں ہے کہ ایک چیز جہاں پہ آپ دل کرے پاراغ شروع کر دیں جہاں پہ دل کر دکھیں دس sentences آپ نے لکھ دیں تو paragraph کافی ہو جائے گا پاراغ کی بھی logical development ہوتی اس پہ ہم آنے والے سارے سیشن میں جو اس چیز چیز ہونے چاہیے اور دوسرے پارٹ سے پہلے جو پریسیڈنگ ہو آنے والا ہو اس سے سکسیسیو اور پریسیڈنگ دونوں سے الگ اس میں بات ہو اور پوری بات ہو each body paragraph should stay focused on one specific topic جو آپ کا paragraph اس میں ایک سپیسیفک بات ہونی چاہیے which should be introduced by a topic sentence جو آپ پیرا گراف لکھیں گے پیرا گراف کس متعلق ہے اس کا مطلب نکل رہا ہو پیرا گراف پیرا گراف پیرا پیرا گراف میں بات کرنے جا رہا بھی اپنی ترتیب ہونی چاہیے جب پیرا گراف آپ شروع کر رہے ہیں وہ بات کہنا چاہتے ہیں وہ بھی شروع ہو اس درمیان میں بات ڈیو اور یہ آپ کو جو ہے اچھے کی طرف لے کے جاتی ہے اچھا اور جو آپ کا آڈینس ہوتا ہے جو ریڈر ہوتا اس بھی اس میں پیدا ہوتا ہے اس کے لاب سٹیپ ٹو جو ہے بیس فیچر جیو مست نید ٹو انکارپوریٹ ایڈ مائمورائز یہ بیس بات ہے کہ آپ کا ایسے ہوگا اس میں کیا کیا فیچر ہونی چاہیے موٹی موٹی بات کریں تو here these are as follows یہاں پہ ایسے پوٹس فارت ویو پونٹ آپ کو جو ایسے کی بات ہوتی ہے تو آپ کا جو ایسے ہوگا ہو سکتا ہے کہ ایک ایسا ہے جو لکھنے لگے ہیں آپ ایسے فرصکی کرائیم پہ بات کر رہے ہیں تو دوسرے لکھنے والے کا انداز الگ ہوگا تیسرے کا الگ ہوگا ایک لوجیکل ویل ڈیویلپ اور جو ایسی سنکرونائز میتھل سی آپ جب اس کو لے کے چلتے ہیں تو آپ ایسے ہوتا ہے وہ کامیابی کی طرف لے کے جاتا ہے جتنا آپ دوسروں سے ہٹ کے اور اس کو پر ایک سٹینڈرڈ پیٹرن جیسے لگتے ہیں ساتھ میں تھوڑا ساتھ آپ کو سجیسٹ کروں آپ نے ڈیلی بیس پہ ایڈیٹوریل جو ہوتا ہے ڈان نیوز کا اکثر آپ اس کو پڑھا کریں ایڈیٹوریل میں پڑھ کے دیکھنا ہے کہ آپ جب ایک پورے ٹاپک کو پڑھتے ہیں جیسے ایسے ایسے آپ کی ڈیویلپمنٹ ہو رہی ہے یہ پہ چلتے ہیں پی پہ جاتے ہیں اور بہترین طریقے سے آپ کی ڈیریکشن ایسے میں نہیں ہونی چاہیے ایسے میں آپ کی یہ لوجیکل سیکوئنس ہونی چاہیے اور آپ کنکلوڈ کی طرف جا رہا ہوں سب ایسے میں جو ایسے چیزیں ہونی چاہیے بگن بائی رائٹنگ ان انٹردکشن دیٹ جنرل ان انٹردویس ڈی ٹاپک یہ ٹاپک کے بارے میں آپ کو بتائے گا جو انٹردکشن آپ نے لکھنا ہے ان یو انٹردکشن انکلوڈ تیسی سٹیٹمیٹ میک پوزیشن کلیر آپ بارے میں وہ بتائے گا کہ آپ کس پوائنٹ آف ویوز پہ کھڑے ہیں آپ کی کہنے چاہ رہے ہیں آپ کی اوبرال ویو کیا جو آپ دو ڈھائی زار تین ہزار الفاظ لکھنے جا رہے ہیں آپ کس چیز کو کنس سٹیٹمیٹ کنا چاہتے ہیں تو یہ بڑی یہ کمپریہنس ہونی چاہیے میں اس پہ کہتا ہوں کہ آپ بھلے اس کے لئے رف ورکنگ بھی کر سکتے ہیں اینڈ پہ جو آپ پہ 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 دو تین فکروں پہ مجتمل ہوگی اس کو آپ ایک دفعہ لکھیں پھر ساف ستھرہ آپ اس کو لکھ سکتے ہیں اور جو آپ کو یہاں پہ میں کلیر بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو آپ ایسے لکھیں گے وہ ضروری نہیں ہے کہ پچیس سو سے پیمتی سو کا کہ تو چار ہزار آپ الفاظ لکھیں سب سے بڑی غلطی یہاں پہ ہوتی ہے کہ آپ گھوڑے دوڑا کے کچھ بھی نہیں ملے گا آپ پچیس سو اس نے کہا ہے تو دو ہزار سے اوپر بھی بات بن جائے گی اکیس سو بائیس سو تیس سو سے بھی بات بن جائے گی وہ آپ کے الفاظ کاؤنٹ نہیں کرے گا آپ کی بات کہنے جا رہے ہیں وہ اتصار کے ساتھ اتنی ہونی چاہی بات کی تناظر میں جب آپ ایک پور ٹاپک کو انڈرسٹین کرتے ہیں کیسے لیڈی کل ڈیویلمنٹ سے آپ ان سے مطلب اخذ کرنے کے بعد اس کو آپ اپنی پریکٹیکل ایمپلیمنٹیشن کرواتے ہیں تو یہ آپ کی ایک جو ہے آرٹیکولیشن کی سکل جو ہے اس پہ جو بات کریں تیسے سٹیٹمنٹ کے بعد دوسرا نمبر پہ ہمارا پوائنٹ جو آتا ہے جو آپ کا آرگومنٹ ضروری نہیں ہے کہ آپ کتنے پیراغراف زیادہ ہو گیا تو کیا ہو گیا تو جو آپ کا لوجیکل آرگومنٹ ایک ڈیویلپمنٹ ہو رہی ہوگی ہر ایک کو الگ الگ سے رکھ اسی سے شروع ہوتا کہ پتہ ہو that does do two things and controls the content of the paragraph it heads تو اس سے کیا ہوتا ہے جو آپ پیراغراف جس کے بارے میں لکھنا چاہ رہے ہیں تو شروع میں ایک فکرہ جو آپ لکھیں گے جو اس کے بارے میں کنسٹرٹ کر رہا ہوگا اس کا تو یہ آپ بتا رہا ہے آپ پیراغراف ختم ہو آپ دوسری بات اس کی طرف موو کر رہے ہیں تو یہ پیراغراف آپ کو اکلیمیٹ کرتا ہے تیسرا نمبر پہ اپنی جو ساخ ہے اس کو خراب نہ کریں ایسے بے اتم ٹائپ نہ لکھیں اصل میں جو آپ کی رائٹنگ ہوگی رائٹر جو ہوتا اس کی بڑی جو رائٹنگ ہوتی ہے دوسرے بڑے انٹرس سے پڑھتے ہیں اور ایک بندہ ایسا ہوتا ہے جس کی رائٹنگ کو کوئی پڑھتا ہی نہیں ہے تو یہ آپ کی personality اور clarity of concepts ہوتی ہے آپ کے جب mind clear ہوگی ہر چیز آپ کو پتا پتا ہوگا کہ میں شروع کہ بات سے شروع ہو ہو نا ہے تو ultimately آپ کس position میں چلے جائیں گے آپ کی جو رائٹیں ہوگی وہ ایستہ بہتر ہونا شروع ہو جائے گی اور یہ اس پر دیپینڈ کر رہی ہوگی پریکٹس پر ایتھوز یعنی کہ آپ کی جو personality ہے وہ اس میں بات کرے گا تو کتنی اس کی بات میں وزن ہوگا کتنا logical ہوگا کتنی ایس بات ہوگی اگر یہ رائٹنگ سکیل میں اتنا زبردست دوسرے کو بات سمجھا رہا ہے تو جب practically سامنے بیٹھا ہوگا تو کیسے دوسرے کو understand کروا سکتا ہے اپنی بات کو بلکل جو ہے intact رکھنا ہے آپ کو prove کرنا ہے کہ آپ کی writing جو ہے وہ exactly آپ کی اچھی personality کو شو کر رہی ہے جتنا آپ اچھا لکھیں گے اتنی آپ کی پرسنیلٹی کا impact اچھا پڑے گا اور اتنے ہی آپ اچھے mark پوزیشن میں چلے جائیں جائیں گے چوتھے نمبر پہ ہوگا make sure your position is reasonable اب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ جھوٹوں کا پلندہ اتر چھوڑنا شروع کر دیں اور ایسے ایسے لوجک ڈیویلپ کرنا شروع کر دیں کہ دیکھنے والا اور پڑھنے والا خود سمجھنے ایک فقاصر ہو جائے کہ یہ کہنا کیا چاہ رہا ہے کبھی آپ اسمان پہ چاہ جائیں اور کبھی زمین کے ادھر گھس جائیں اس طرح کی بات نہ ہو بلکہ ایک logical reasonable رہنا ہے logic سے بات کو support کر نا ہے بائی factual information اگر آپ کے پاس فیکٹ ہیں جو فگر کی بیسز پر آپ بات کرنا کوئی example آپ نے کوٹ کرنی ہے تو اس کے ساتھ ریلی میٹور صرف یہ نہیں ہے کہ غلط کی مثال بھی آپ بات کو ثابت کرنے کے لیے ساتھ ایک جذبہ ہونا چاہیے جو آپ لکھ رہے ہیں آپ کے اندر حب الوطنی ہے یا جو آپ کسی کے اگینسٹ میں بات کر رہے ہیں تو آپ کے اندر پرسنیلٹی کے فیچرز ہونے چاہیے وہ بات کے اندر وزن ہو جائے جو آپ بات کر رہے ہوتے تو آپ کی پرسنیلٹی کا ریدم بتا رہے ہوتے ہیں کہ آپ اگریس سے بات کرنے کا اندار ہے تو اس کو ایک اچھے طریقے سے رکھیں کہ جب ایک جو بات بندہ کرتا ہے تو کس طریقے سے بات شروع کرتا ہے تو یہ آپ کی دوسرے لوگوں سے ملنے کی پریکٹس آپ کی سکل ازان سن لیتے ہیں جی تو آپ نے جو اپنی ٹون ہے اس کو ایک ایسا رکھنا ہے کہ آپ کی پرسنیلٹی کی پولائٹنیس ہے یا جو پرسنیلٹی کا انٹیک فیچرز ہیں وہ دوسرے ریڈر کے سامنے کلیر نظر آئیں شوڈ بی اپروپری ٹو یور سبجیکٹ اور اپنے سبجیکٹ کے ساتھ اپنے ریلی وی رہنا ہے اور لوجیکل طریقے سے اپنے بات کو ثابت کرنا ہے چھتے نمبر پہ جو آپ کا فیچر ہوگا آپ کے رائٹنگ میں جو آپ پہلے باتیں کی ہوں گی اسی کی طرف نہیں جانا بلکہ ایک ایک ایسنس نکال 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 نیت والا ہوتا ہے اور ہم اس پہ ایک سب پارٹ پہ بات کریں گے کہ ہر پارٹ جو دوسرے سے الگ کیسے ہے اور اس میں کیا چیز ہونی چاہیے کیا چیز کیسے develop ہوگی a more effective way to end is to once again turn to more general terms but refresh your thesis اپنے thesis کی آپ ضرور بات کریں جو آپ نے شروع میں بات کی تھی اس کو logically جو آپ نے کیا اس پہ ضرور آپ بات کریں پھر reprise but don't repeat to submit your argument repeat نہیں کرنا صرف آپ بات کو پکے کرنے کے لئے بلکہ logically conclude کرنا ہے اور اس میں آپ نے جو بھی suggest کرتے ہیں یا جو بھی آپ نے سیکھ آس سے یا جو learn کیا یا ultimately آپ انہی بات ختم کرتے ہیں few points پہ کہ جو اتنی discussion کے css میں اتنا زیادہ ٹائم نہیں ہوتا کہ ایک دفع آپ ڈرافٹ بنائیں اور پھر اس کو آپ لکھنا شروع کر دیں ہاں پیپر سے پہلے آپ جتنی ڈرافٹ کر لیں اس کی جتنی آپ کی اچھی پریکٹس ہوگی اتنا ہی آپ اچھے طریقے سے پرفارم کر سکتے ہیں اور یہ ہمیں اس کی پریکٹس تو کریں گے اور آپ کی کرنا ہے کہ دو جو آپ کی سٹیٹمنٹ ہوتی ہے اور جو کنکلوڈ گے اس پہ تو لازمی ہر حال میں آپ نے ورکنگ کرنی ہے اور اس اچھا امپریشن لیتا ہے اور اچھے مارک بہت نہیں بھی دیتا تو فیل نہیں کرے گا ساتھ وی نمبر پہ بی شور گرائمر آپ کو ٹھیک کرنا ہے اس کو بہتر کرنا ہے جو آپ جو ورڈ کرتے ہیں ان کے صحیح پلیس پہ صحیح جگہ پہ ہو اور یہ نہیں ہے کہ ریڈ کریں دھرور اپنے جو اپنی رائٹنگ اس کو ایک دفعہ پڑھیں کئی پہ گلتی ہے تو بجائے اس طریقے لائن لگا دیں اس طریقے سے آپ کھٹ مٹ کر دیں تو بہتر ہے کہ آپ پورے اس طریقے سے بریکٹیں لگائیں اوپر کٹے کا نشان لگا دیں تا کہ ریڈر اگر سکپ کر رہا ہے تو اس کو ساف سی نہ سمجھ جائے کہ یہاں پہ اس نے غلطی کی تھی نہیں کرنے پروف ریڈ کیرفولی ایک 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 جب پریکٹس کی ہوتی اپنی رائٹنز کو سم ٹائم ان سے چیک کرویا کریں کہ آپ کون سا ایریا جو ہے لگ کر رہا ہو سکتا ہے کہ میرا کوئی اپنا ایریا ہو تو میں اس کو پین پوائنٹ کیسے کر سکتا ہوں گنجائش رکھیں کہ آپ کو کوئی غلط کہتا ہے آپ کو کو غلطیاں نکالتا ہے تو آپ کو خوش ہی ہو کہ آپ کا یہ و کی ریا ہے تاکہ اس و کی ریا کو ریکٹی فائی کر سکتا بی اوپن ٹو دیئر ایڈ 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 ویلنگ تو ریوائز تو پھر جب وہ کو یا گلتیاں نکالتے ہیں تو آپ دوبارہ ورک کریں اس ایڈ پہ گرامر کی بات آتی ہے سپیل کی بات آتی ہے جیسے بھی آتی ہے تو آپ پھر ری ورک کریں اس ایریا کو مختلف طریقہ سے کوشش ٹائم لگائیں اس پہ تو آج کا جو اوورال ہمارا ایک ہو چکے ہیں ان کے لیے سب کے لیے یہ ایک ٹی ہے آپ لوگوں کو میں ویب سائٹ پہ بھی ساتھ میں گائیڈ کر دوں گا یہ سارے جو پی ڈی ایف پڑی بھی ہوگی آپ پہ سکتے دوسرے نمبر پہ ایک کسی بھی کسی 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 کمپلیٹ ہو جائے یا ایک ریسرچ پیپر آپ نے اٹھانا ہے پہلے اس کو سٹڈی کرنی ہے اس سٹڈی کرنے کے بعد آپ نے اس کے پارٹس کو انیلائز کرنا ہے دیکھنے کوئی سوشل قسم کا ہو کوئی ریسرچ بیس ٹیکنیکل نہ ہو سائنٹی فیک نہ ہو جو آپ کی ٹرمینالوجی آپ کو سمجھ جی ہے مختلف ہے انگلیش کے ہیں تو آپ فیزیکس کا کوئی آرٹیکل نہیں اٹھا لینا بلکہ آپ نے اپنی فیلڈ کا ہی اگر آپ کوئی ریسرچ پیپر لے لیں اگر آپ فیزیکس کیمیسٹری بائیو کے جو بھی آپ کا سبجیکٹ ہوگا اس کے پہلے آپ نے پارچ کو انیلائز کرنا ہے سمجھنا ہے پھر یہ تین دن کی ایکٹیویٹی ہے آج ہمارا اللہ خیر کرے آج ہے بود جمعہ جمعہ اور ہفتہ اور اتوار اتوار کی شام کو آپ نے مجھے ایک تھیسد لکھنا ہے کس پہ اون یور پرسنیلٹی یہ جو فیچر ہوں گے آپ اپنی پرسنیلٹی پہ اور اپنی پرسنیلٹی پہ آپ جب تھیسز لکھیں گے تو کیسا لکھیں گے آپ نے پھر ہر پیراگراف میں یا ہر پارٹ میں نیچے انڈر لائن کر کسی اور طریقے سے جو ہائیلائٹ ہو رہا ہو آپ نے لکھنا ہے کہ جس ریسرچ پیپر کو بھی لکھی تھی وہ کیسے لکھا ہے بیک گراؤن کے بارے میں لکھا تھا تو آپ نے وہی چیزیں کوشش کرنی ہے کہ اپنی پرسنیلٹی پہ جب اپلائی کرتے ہیں تو آپ کی پرسنیلٹی میں آپ کیسے چیزیں ایک لکھتے ہیں تو یہ تھوڑا سا ایک برین سٹارمنگ ایکٹیویٹی ہوگی آلٹیمیٹلی آپ کو پتا چلے گا کہ جو پار سوٹے ہیں وہ کیسے ڈیویلپ ہوتے ہیں اس سے کیا ہوگا کہ آپ جب اپنے بارے میں سوچیں گے تو آپ کو understand کرنے میں آپ کو help ہوگی اور میری جو ایکٹیویٹی ہوں گی یہ آلٹیمیٹلی پرسنیلٹی آپ کو growth نظر آئے گی اپنے آپ کو understand کرنے میں help ہوگی دوسرے نمبر پہ آپ جو pieces ہوگا اس کے سارے parts understand جب کر لیں گے تو آپ آنے والے سیشن کریں گے پارٹ کرتے جائیں گے تو آپ کو بڑی ایک مزہ بھی آئے گا کہ ایک ایک پارٹ کو cover کیسے کرتے ہیں آپ نے کیا conceive کیا تھا ultimately میں جب اس کے بارے میں بتاؤں گا تو آپ میرے ساتھ debate بھی کر سکتے ہیں اور اس سے لرننگ اور بھی فاسٹ ہوگی تو آج کا lecture ختم ہوتا ہے اللہ حافظ